جیسے بعض لوگ یوٹیپ پہ بنو مئیہ سے ان کو ایسی چھڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو بیسی غلط امت کو اسی میں الجھا دیا ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاج عبدالوحاب صاحب نے تین گھنٹے کا بنو مئیہ پہ بیان کیا ہو کبھی سنا تبلیغی اجتماع تین تین دن کا ہوتا ہے تین تین گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو مئیہ کی بالے میں ریپورٹیں پیش کیوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے ان کو بتا ہے بھائی جو حدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے رہ جائیں گے دل کا امت ان قد خلط لہا ماں کا ثبت لوگ تھے جو چلے گئے انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ جو برائیاں کی اس کا بدلہ یزید کے کس سے بھی مجھ سے مت پوچھا کرو سمجھ رہے ہو میرے بیان میں جو آپ کی عملی زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہے میں صرف انہی کو فوکس کرتا ہوں مجھے ان موضوعات پر ذرا بھی دلچسپی نہیں یہ نہیں کہ میرے پاس نالیج نہیں ہے عالم کی جہالت ہے کہ جو اس کے پاس نالیج ہے بغیر دیکھے سوسائٹی کے وہ نالیج ٹرانسفر کر دے اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس اگر ریل میں سمال کر رکھو اپنے پاس لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی عملی زندگی سے تعلق نہ یزید سے نفرت ہمارے ایمان کا حصہ نہ یزید سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ایک شخص تھا جو تاریخ میں آیا اور چلا گیا جس کو لانت اللہ لگتا ہے وہ لانت اللہ بولے جس کو رحمت اللہ لگتا ہے وہ رحمت اللہ بولے اپنی ذمہ داری پہ بولے کل اللہ اس سے پوچھے گا تو بتا دے کہ میں نے رحمت اللہ کیوں بولا تھا اپنی ذمہ داری پہ ہے ہم سے پوچھے نہ لانت اللہ بولے نہ رحمت اللہ ہم صرف یہ جانتے ہیں حضرت معاویہ چونکہ صحابی رسول ہیں ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز اور ان کا دفع کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری باقی تاریخ میں اتنے لوگ آئے اتنے گئے ہمیں کسی سے کیا لینا دینا جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کی تیاری ہے نہیں آپ کا پیپر آؤٹ ہو گیا اسلامیات کا یا کسی بھی کوئی بھی پیپر تھا آؤٹ ہو گیا اس میں یہ یہ سوال لکھا ہے اب آپ کیا کر رہے ہو اس سوال کی تیاری کے بجائے کوئی اور سوال لے کے بیٹھے ہو اب با دیکھے گا اب با بولے گا کم بہت تجھے تو خوش قسمت ہے تجھے تو پیپر کا پہلے سے پتا بھی چل گیا کہ پیپر میں یہ یہ سوال آنے والے ہیں امتحان میں پھر بھی کم بہت اس کی تیاری نہیں کر رہا تو تیاری کر رہا ہے کہ جو ہے وہ نیوٹن کے سر پہ سیپ کیوں گی رہا تھا حالکہ یہ سوال اس میں ہے ہی نہیں اور اگر پڑنا ہے تو پھر پراپر ریسرچ کرو پھر یزید کے بارے میں پوری تحقیقی کتاب اسکولرز کو سننا کافی نہیں ہے ہر اسکولر کا ایک نظریہ ہوتا ہے وہ تھوپرا ہوتا ہے پھر آپ خود تحقیق کرو کتابیں پڑو تاریخ کی بہترین کتابیں وہ پڑو اسی طرح موانہ اسمائل ریحان کی ایک بہترین کتاب ہے تاریخ پر انہوں نے لکھی ہے وہ پڑو ابو الحسن علی ندوی کی تاریخی کتابیں پڑو آپ پھر چلو اسکولر کی نہیں پڑھتے آپ اسکولر بھی تو کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں اصل جو ماخذ ہیں پھر وہ پڑو آپ اور اس کے لئے ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے وہ پڑھ کے پھر ایک ترزیہ کرو تو ایک رائے خائم کرو آپ اسکولرز کو سنوں گے تو میر میری اپنی رائے ہوگی انجینئر صاحب کی اپنی رائے ہوگی یہ غامدی صاحب کی اپنی رائے ہوگی یہ سب کی رائے آپس میں کیا ہو رہی ہیں تکڑا رہی ہیں تیسرا سوال اہم ہے اور جو یہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں اور یقین یہ سوال آیا تو ان کو بھی یقین یہ دشوار ہوئے ہوں گے کہ اہل سنت کے اندر جو ناسبی اور یزیدی ٹائپ لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور تھوڑے ہی دیر کے بعد ایک ان کے زوم میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مضبوط آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اور یزید کے مسئلے سے متعلق قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا تو اس پر بحث میں وہ لجنے کا کیا فائدہ ہے اور اس پر سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے تو میرا سوال یہ ہے آپ تو جواب دیں گے کہ یہ پہلے گھنٹے میں یا پہلے دس بیس منٹ جو بحث ہوتی ہے تو اس میں سکوت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے نہیں وہ سکوت کا مطلب انہوں نے چینج کر دی ہے سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ سکوت اختیار کریں یہ مطلب ہوتا ہے سکوت کا میں اس سوال کے اوپر نا دو گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے وقت میں یہ کیڑا نکالوں یہ most asked question ہے اس وقت اور وہ بھی صرف اس لیے بنایا ہے کہ میں نے کچھے چٹے کھول دیئے ہیں آلے امیہ کے بخاری اور مسلم کی روشنی میں اب ان کو پڑ گئے ہیں ہاتھ پاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سکوت اختیار کریں جب آپ لوگ ناصبیت پھیلا رہے تھے ناصبی کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں جزیدیت پھیلا رہے تھے اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرم ہویا نہیں آئی ہے اس وقت اگر آپ کو کہتے بھی تھے سکوت اختیار کریں تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں یہ بڑا ضروری ہے یہ آج کل بیدات پھیلی ہے ہم نے اس پہ بولنا ہے یہ کرنا ہے اب جب آپ کو آکے کسی نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے اور آپ کا پورا کچھا چھٹا کھول کے بخاری مسلم کی روشنی میں یہ رسرچ پیپر لکھ دیا ہے دو سو احادیث میں نے اس میں جمع کی ہیں اکثر بخاری مسلم سے واقعہ کربلا کے پس منظر کے اوپر یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی اب ان کو پڑ گئے ہاتھ پاؤں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں الزامی جواب فکی والا انٹی وینم لوجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈریل ہو کوئی بات اندر داخل ہو مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جب دو ہزار نو کے اندر جزید کو رضی اللہ عنہ کہا اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبان کے بریلویوں کو بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی آزی لگا رہے تھے ان کو چھوڑ دیں شیعہ نے تو بولنی ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر زاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں کسی نے بھی نہیں کیا مزہ لے رہے تھے اس کا ڈاکٹر زاکر نائک نے جب دو ہزار نو میں یہ فتنہ اٹھایا میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں ڈاکٹر زاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کریں اب آج کے بعد نہ کوئی ریکارڈ کرا دے پچھلے دس سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں دس سالوں میں نہیں دکھائیں شروع کے دو تین سالوں میں دوہزار نو دس گیارہ بارہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کریں تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں اہل بیعت کی آپ جتنی مرضی گستاکیاں کر لیں ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں اس پہ یہ راضی رہتے ہیں تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں ان کو تو دامت برکات و مالیہ کہتے ہیں اور جو جواب دے رہے ہیں احادیث کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں تو بخاری مسلم کو ہم پھر بند کر دیں میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کیا میں تو سیول اسنادہ حدیث سے بیان کرتا ہوں اور دوسرا صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں نہیں کربلا ہو چکی کام ختم ہو گیا اثرات تو آج تک ہے وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی بھی ہے تو رمضان شریم میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعہ پڑھاتے ہیں ختم کریں غزوہ عود پہ ختم کریں ملاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں نبیل اسلام پیدا ہوئے تھے فوت ہو چکے جنتوں میں زندہ ہیں لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے بھائی بھی پیغمبر ہے ڈبل صحابی ہیں لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ایک گستاخی ہو گئی ہے پھر الٹی میٹری آ کے تو وہ سورہ بکرہ کی آیات پیش کرتے ہیں تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا ہے یہ تو کونٹیکس سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم ہی ہیں ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی تو اللہ نے فرمایا تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ وہ بڑی نیک امت ہی وہ تو جا چکی ہے لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ ان کے لیے ان کے نیک عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک عمال ہیں لَهَا مَا قَسَبَتْ ہے عَلَيْهَا کے ساتھ نہیں ہے عَلَيْهَا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ تمہارے گناہ کا وبال تم پہ ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو ان کو ڈسکس ہی نہ کرو یہ قرآن بات کیسے کر ستا ہے قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے تو ترجمہ ہی بدل دیا یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی ان کے نیک مال تو وہ ان کے نیک مال ان کے لیے تھے ہم بیسے کر رہے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا انہوں نے پگڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سبھی بندیں چھوڑ دیے جاتے ہیں ایسے لوگوں پہ پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آؤ علمی کتابی بات کرو تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ اکرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسز کرنی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں ہے کسی دیس میں آیت میں تو کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا بلکل پوچھا جائے گا سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِينَ پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی کٹیگوریکل ہے جس کو اللہ نے علم دی ہے نا یہ اس کے پاس نعمت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ علم آگے تک پوچھایا کہ نہیں اور نہیں پوچھایا ہوگا تو لانتی ہوگا وہ یہ آیت ہے سورہ بکرہ کی میں نے اس پیپر کے اوپر لکھی اسٹارڈ میں ون ففٹی نائن اور ون سکسٹی اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَا بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے اِلَّ الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اپنی اصلاح کر لیں وَبَيَّنُوا اور اصلاح پہ اکتفاہ نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دیں جو کچھ چھپایا تھا فَأُلَٰئِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمُ وَأَنَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا محرمان ہے اس کو سپورٹیوی قدیس میں نے لکھی ہے ترمزی میں سن نبی دعود میں سن ابن ماجہ میں ہے کہ نبیل اسلام نے حرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی تو ایسے لوگوں قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی تو یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس اس کی قدر کے ان لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا سورہ العذاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے آیت درود سے اگلی بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ظلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے قولیٰ عذاب اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار تو جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا تو یہ ایک ڈھکوہصلہ انہوں نے کیا ہے اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا جو جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا یہ بنیادی مسئلہ ہے فضائل صحابہ آمہ بن حنبل کی کتاب میں دو روایتیں ہیں سعی سنت کے ساتھ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں یہ دیسے موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے نبیل اسلام کے بتانے پر موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ آمہ بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوب کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندہ پتر بڑھا لو ورنہ پوچھا جائے گا تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے ان کو کون سمجھائے گا وہ ساری اس پلیٹ فارم سے سمجھائے جا رہا ہے دونوں کو سمجھائے جا رہا ہے اللہ کے فضل سے تو جنت اور دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے two for zero انٹرنیشنل امنی کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبتِ علی ہے تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا پھر غدیرِ خوم کی حدیث جو صحیح مسلم میں six ڈبل ٹو five سے six ڈبل ٹو eight تک ہے آپ الاسلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفاہ سے ڈھائی مینے پہلے خوم نامی گاؤں میں اس میں کیا الفاظ ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گھمرا ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں وہاں تو کسی نہیں کہا یا رسول اللہ اہلِ بیعت کے بارے میں کوئی پوچھا جائے گا پھر المستدل حاکم میں صحیح سندھ کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص پوری زندگی حجرِ اسوت اور مقامِ عبرہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہلِ بیعت کا بغز اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا اگر اہلِ بیعت کا بغز نمازوں کے باوجود اور عام نمازیں نہیں حجرِ اسوت اور مقامِ عبرہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا ایک کہانییں کرانییں بند کرو اصل میں ان بچاروں کا بھی خصور نہیں ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانییں کراتے رہے انہوں نے وہی کہانییں سن کے تو آگے بیان کی ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ سچائی ہے اور یہ ثبوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں جو بکوسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے ہیں مدودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑھ گئے مدودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کے مسئیبت کھڑی کی اور بھئی جو آپ کے روحانی اببہ جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے جنہوں نے خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھ کے سیدون علی کی گستاکیاں کی حسین ابن علی کی گستاکیاں کی علیہم السلام اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت آئی ہے کہتا ہے نہیں اہمی لکھ دی اہمی نہیں لکھی جواب میں لکھی ہے اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا تو پھر فائی بی آ گیا آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹیو اہل بیعت کے چانے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا یہ تو ہم جواب والی سائٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی پھر یہ کہتے ہیں سکوت اکتیار کر لیں سمجھ آگیا آپ کو پوری گیم یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی ان کو تو یہ دیسے عظم ہی نہیں ہوتی ہیں اب یہ اپنے عمام کو مو نہیں دکھا سکتا ہے پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی کہ آپ کیا کریں کس طریقے سے آپ قابو کریں تو آخری علی یہ ہے سکوت اکتیار کر لیں سکوت آپ لوگوں نے کوئی نہیں اکتیار کیا آپ کے سامنے جب صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں سکوت اکتیار کریں کون صاحب سے کیمل دن پوچھا جائے گا یہ میں الزامی طور پر بات کر رہا ہوں اور آپ کے بڑے بزرگ سیدن علی اور حسین بن علی کی گستاکیاں کریں ان سے اپنے بکس کا اظہار کریں جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اکتیار کریں تو سر یہ دو نمبر پولیسی چھوڑ دیں میں نے پہلے بھی ان کو کہا کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے منایا تھا اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا اور اس رسیچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شائع نہیں رہی ہے یہ رسیچ پیپر آپ ضرور مگوا کے پڑھیں ایکسٹر آرڈنی رسیچ پیپر ہے انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی